موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسی ہے میری وائٹی فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں تو جی آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے جا رہے ہیں جی آپ کے گرمیوں کے دن شکر ہے اللہ کہ کبھی موسم اگر گرم ہوتا ہے تو دوسرے دن ہی تھنڈی ہوائیں آنڈی چال جاتی ہے اور موسم میں کافی حد تک نرمی آ جاتی ہے ابھی اتنی سخت قسم کی گرمی نہیں آئی ویسے بھی جو گھروں کے اندر ہیں ہم خواتین ان کو اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی وہ تو مرد حضرات سے پوچھیں جو کاموں میں باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ بچارے نہ ڈال ہوتے ہیں گرمی سے ہم تو اڑتے ہیں جو ہیں گر کی چھت کے نیچے تھنڈی ہوائیں لے کر بھی تو پھر بھی ہمارے گلے شکویں نہیں مکتے تو جی آپ سنائیں تو آپ کے کیا گلے شکویں ہیں میرا تو آج کا گلہ ہے جنہیں مردی پانڈے تو وہ پانڈے توی جو تو ہی جو پانڈے نیچے مکتے عورت زندگی دو ہی کام رہا گے جی پانڈے تو وہ کپڑے تو وہ ادھروں آو تو سنگ پر آندا جا ادھر ہو جاؤ تو پھر سنگ پر آندا جا ادھروں میں سنگ سارے پانڈے تو اوکے جاننی ہیں آننی ہیں تو پھر پانڈے تیر لگا ہوں دا پھر آئی دا کچھنی پھر پہلے پانڈے آنو ہاتھ مار لو تو بعد دو کوئی اور دوچا کام کرانگے تیر جی میں تیر پکان لگی سی تیر کھانا تیر کھانا پکان تو پہلے میں کیا سنگ پھنوں میں صاف کرنا تاکہ میں سکون تیر تسلید نہ جڑیے ہانڈی پکا سکا تیر آج دل یقین منو کچھ بھی دل نہیں تھا کارا کچھ بھی بنانے کو بڑے برے حال سے میں اٹھیں ہوں کہ میں کھانے میں کیا بناوں پھر میرے پاس تھی ویجیٹیبلز پڑی ہوئی تو میاں صاحب بھی صبح چلے گئے تھے تو ان کو بولا میں نے کچھ کہا ہی نہیں انہیں میں نے کہ یہ پکانا ہے تو آپ لے کے دے جائیں تو وہ بھی چلے گے پھر میرا دل نہ کرے چکن بھی پڑا ہوا تھا سب کچھ پڑا ہوا تھا لیکن میرا ویلی چیزیں کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو پھر پڑی ہوئی تھی جی ویجیٹیبلز تو میں نے کہا چلو کچھ نہیں تو پھر جو گھر میں بچا کچا پڑا ہے اسی سے ہی آج ہم کچھ بنا لیتے ہیں تو پھر میں نے جی نکالے آلو کیرٹ مٹر اور چکن تھوڑا بہت نکالا تو یہ ساری چیزوں کے میں نے مکس کر کے تو جن کے رائس بنا لیے تو جی یہاں پھر جلدی جلدی سے میں جو ہے ویجیٹیبلز کو کٹ کروں گی کٹ کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے ساری ویجیٹیبلز کا پلاو جو ہے مزہ دار سا ریڈی کریں گے بعض صفحہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دل سے کوئی چیز بنا رہی ہو تو وہ اتنی مزے کی نہیں بنتی اگر آپ مگرو لانا لکام کرو نا تو وہ زیادہ مزے کا بن جاتا ہے تو آج میرے ساتھ کچھ اسی طرح ہوا تھا کہ میرا دل کچھ کرنے کو نہیں تھا کہا رہا کچھ میں نے رکھی ہوئی تھی جی آج سلائی مشین تو میں کافی دنوں سے اپنا سوٹ لے گیا ہوئی تھی تو وہ سلائی کرنے والا تھا تو وہ میں نے سلائی کرنے کے لیے سلائی کر رہی تھی تو پھر میں بڑی مشکل سے اٹھی مانے کا جورو پھر کھانا بھی بنا ہی لیں میاں صاحب آنے والے ہیں تو پھر ان کے آنے سے پہلے پہلے جلدی سے کھانا جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں اور کچھ باہر کا ماشاءاللہ آج سے موسم بھی بڑا مزے کا تھا تو پھر جلدی جلدی سے ہم جو ہیں کھانے کے لیے کھانا بنانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پہ جی مغرب کے نماز کے بعد جو ہے میں نے کھانا پھانا سٹارٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہے آج کل دن کتنے لمبے ہو گئے ہیں تو سوہ ساتھ میں تک میں نے نماز پڑھ کے مغرب کی تو پھر میں جلدی سے کھانے کے لیے آگئی تو پریشر میں ہی میں نے جو ہے وہ کھانا راکھ لیا میں نے کہ جھٹ پٹ سے بس کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے یہاں پہ جی میں نے پیاس کو ہلکا سا برون کر لیا برون کرنے کے بعد اس میں میں نے ٹوماٹر ہری مرچیں ڈال کے تو ٹوماٹر پھر کافی بڑے سائز کا تھا میرے پاس تو پھر میں نے اس کو گلانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ویٹ لگا دی میں نے کہا اچھی طرح جو ہے ٹوماٹر جو وہ گلج ہے آج کل ٹوماٹر بڑے سستی ہوئے تو اتنا ہی ڈیڑھ ہیں کہ گلتے بھی نہیں ہیں تو پھر میں نے اس کو ٹوماٹر کو اچھی طرح گلالیا گلانے کے بعد اب اس کو مسالے کی بنائی کروں گی اب اس میں میں سارے مسالے ڈال دوں گی جس میں میں نے ڈالا تھا جی ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے جی سرخ مرچ کا ایک چمچ نمک وہ اپنے آپ چاولوں کے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور اس میں ڈالا ہے ایک چمچ گرم سالہ تھوڑا سا زیرہ اور ساتھ میں میں نے ڈالی ہے جی ایک چمچ کالی مرچیں اور دو چمچ میں نے اس میں پریانی مسالے کا ڈالا تھا تو بہت ہی ٹیسٹی جو ہے میرے رائز بنے تھے اور جیسے کہ آپ کو میں نے کال والی ریسپیں پر بتایا تھا کہ میں نے بنایا تھے جی کوفتے تو کوفتوں کا بھی سالان میرے پاس کچھ پڑا ہوا تھا تو آج کل جیسے کہ گرمی ہے تو فریج میں بھی چیزیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو میرے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کل کا کھانا جو ہے وہ نہ بچا رہے تو اس کو بھی جلدی سے ختم کر لیں کیونکہ اگر فریج میں ایک دو دن پڑا رہا تو وہ خراب ہو جائے گا تو بھی یہاں پہ جی میں نے ساتھ میں ویجی ٹیبلز ڈالی اور ساتھ میں کچھ چکن کی جو کلیجیاں ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسندہ موچہ بھی اور میرے بیٹی کو بھی تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی میں نے کہا چلو اس میں ساتھ میں سبزیاں ڈال کے اچھی طرح اس کی بنائی کی میں نے تقریباً اتنی بنائی کی کہ جو ویجی ٹیبلز کی نا بنائی میں ہی گال گئی تھی تو ان کی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا اور اب اس میں چکن کا جو کوفتے ہیں بچے اور سالن ووپ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا بہت ہی ٹیسٹ مزے کا اس میں ڈیویلپ ہو گیا تھا اب اس میں میں رائس ڈالوں گی اور ہمارے مزے دار سے جو ہیں وہ رائس ریڈی ہو جائیں گے تو چاولوں کو میں نے سب سے پہلے چاولوں کو بھی گھویا تھا اور اتنی دیر میں ہماری جو ہے باقی کی تیاری ہو گئی تھی چاولوں کو تقریبا میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگونے کے لئے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی چاول ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایک چمچ نمک بھی ایڈ کر دوں گی تو جی ہمارے مزے دار بس جو ہیں رائس ریڈی ہونے والے ہیں تو آپ بتائیں تو نہیں آپ ایسا کریں جلدی جلدی بتائیں بعد میں مجھے آپ جلدی جلدی ایسا کریں کہ جائیں پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جلدی اس سے شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی میری ویڈیو لگی تو جی دوسری باتوں ہی باتوں میں دوسری طرف میں نے جی اب چاولوں کے ساتھ رائٹہ بھی بنانا ہے کیونکہ رائٹے کے بغیر تو چاول ادھورے ہیں تو جی یہاں پہ میں نے دہی میں ڈال لی ہے جی پودینے کی چٹنی اس میں پودینے کی چٹنی ڈال لی ہے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی ڈال لی ہے کالی مرچیں اور تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے ایک بول میں چھوٹا چھوٹا سا کھیڑا کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹوماٹر کھیڑے اور ٹوماٹر کا جو ہے وہ میں رائٹہ تیار کروں گی اور یہاں پہ جی میرے جو رائس ہیں وہ دم کے لیے ریڈی ہیں اور یہاں پہ ہو گئی ہیں ازانے شروع تو ابھی ہم رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو پھر بعد میں ازانوں کے بعد باقی کی جو میں ایڈرنگ کروں گی تو جی یہاں پہ ہمارا مزے دار سا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہے اب اس کو رکھتے ہیں فریچ میں تھنڈا ہونے کے لیے اور جو اسی دیر تک چاولوں کو جو ہے وہ دم سے اتار لیں گے دیکھیں جی کتنا مزے دار سا ہمارا دم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے چاولوں کا اب کھلے کھلے سے چاول دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں دھرا بھی ٹوٹے نہیں ہیں چاول اور یہاں پہ جی اب سرف کریں گے گرم گرم رائس مجھے جی گرم گرم پلاو ہو بریانی ہو وہ گرما گرم ہی مزے کے لگتے ہیں اور ان کا گرم ہی ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے رائس اگر بنانے ہو پلاو یا بریانی وغیرہ تو وہ میں گرم گرم ہی بناتی ہوں تاکہ دم سے اترتے ہی ساتھ اس کو میں سرف کر دوں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ علیدہ ہی ہوتا ہے تو جی یہاں پہ اب ہم تو جی اب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں کھانا تو آپ کے موں میں بھی لازمی پانی آ رہا ہوگا تو اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس طرح آپ کے بھی یہ رائس بنیں تو جی میں سلائی مشین بھی کر رہی تھی اپنا سوٹ سلائی تو یہ ہے جی میں لون کا ٹوٹس لے کے آئی تھی بہت ہی پیارا اور نائس کلر ہے پٹی پنگ سا کلر ہے اور اس کے اوپر گولڈن سے ڈارٹس بنے ہوئے ہیں تو یہ آلور سوٹ تھا اس کا میں نے ٹروزر جو ہے وہ سٹچ ہو گیا ہے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اور ساتھ میں میں یہ لیس لے کے آئی تھی تو لیس لگا لیں تو ذرا ایلیگنٹ سا سوٹ لگتا ہے اگر آپ نے کہیں پہن کے بھی جانا ہو تو پھر خوبصورت لگتا ہے تو یہاں پہ جی پروزر کو میں بچ جلدی سے سلائی کر لوں گی اور جو لیس ہے وہ میں نے کمیس پہ لگانی ہے تو پروزر میرا بس ٹیچ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ کل تک میرا سوٹ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اب تو کھانا بنانے کے بعد ہم سونے کی تیاری کریں گے کیونکہ نو دس بات جانے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اور باقی کا سلائی کا کام کل کریں گے یہاں پہ جی میرا ٹروزر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں یہ میرے پاس نیچے جو میں نے پانچوں کے نیچے لگائی گئے یہ میرے پاس لیس پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کو کام پہ لاتے ہیں اور اس کو میں نے ٹروزر پہ لگا دیا اب کمیس کی بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہوئی ہے تو لیس سے میں نے کچھ نکالی تھی شاپر میں اسے لیکن مجھے اچھی نہیں لگیں پھر میں جو ساتھ میں اس کے لے کے آئی ہوئی تھی وہ ہی اس کو لگاؤں گی تو بڑی پیاری سی اور سوٹ سی لیس ہے اور یہ ہے جی دوسرا دن صبح ناشتے کا ٹائم تو ہسپنٹ جو ہیں وہ بیٹی کو لینے کے ہوئے تھے یونیورسٹی سے تو میں نے کہا چلیں ان کے آنے سے پہلے پہلے میں ناشتہ ریڈی کر لیتی ہوں جیسے کہ میں نے رات کو رائس بنایا تھے تو سالن کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں میں جلدی سے آٹا گون دیتی ہوں اور ساتھ میں آلو کی کتاری جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں یہاں پر جی آلو کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں نے آٹا بھی گون دیا تھا لیکن ہسپنٹ جب آئے ہیں تو وہ شیر مار اور ساتھ میں نہیں لے آئے کہ میں نے لسی اور شیر مار کا ناشتہ کرنا ہے تو وہ جو ہیں وہ ناشتہ کر کے چلے گے پھر میں نے بھی تھوڑا سا وہی کھایا تو پھر میں نے کہا چلو اپنے لئے پراتھا ضرور بنانا ہے میں تھوڑے جو راز کے رائس ہیں اسی کو میں نے گرم کیا اور اس کے اوپر تھوڑے میں نے آلو ڈال کے تو جی یہ ناشتہ میں ڈن کر لوں گی تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ کس طرح کی آپ کو میری ویڈیو لگی اس کے ساتھ ہی چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ